بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو تو آج ہم جا رہے ہیں ترکیہ اسپیٹل تو یہ مظفرگڑ کی طرف ہے اور میرا چیک اپ کے لیے آج میں نے جانا تھا ضروری اس لیے اپنے دوستوں کو اور میں آج اس سے ملوانا جا رہا ہوں وہ میرا بھائی ہے تو یہ دیکھیں یہ بینک میں اس کو آج زبردستی چھٹی کروائی ہے میں نے یہ نکلوائے گا یہ نکلوائے گا نکلواؤں گو بھی میں تو راشد بھائی کیسا بھی لگ رہا ہے پہلے تھے پہلے گاڑی پہلے موسیقی 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 مجھے لگ رہا ہے کہ ہم تنگ نہ ہو جائیں امید ہے کہ آگے پم کتن دور ہوگا تقریباً یار مزفر گھڑی جا کے ملے گا دیکھیں جیسا کہ میری فیال میں باقی کام ہے یہ کڈنی سینٹر ہے ہاں یہ دیکھیں یہ ہے کڈنی سینٹر ملتان سے آگے جو مزفر کا روڈ پہ آتا ہے یہ دیکھیں تو جیسا کہ دو پم گزر چکے ہیں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا سفیڈ بہت تیز دی اس کو نسی بہت کتی آتا ہے ایس آنے کی امید ہے کہ ہم پم تک شاید پہنچیں کہ پتہ نہیں کہ راستے میں کتنی دیر تک آیا میرے دوست بچارے کنفیوز ہیں کہ ان کو گاڑی کو دھکا نہ لگانا پڑ جائے تو پھر تیار ہو بھائی ہے کہ دھکتا لگا ہے پھر بچار ہے پھر پتہ نہیں لگتا گاری نہیں رہی ہے پھر نظر آتا ہے تیار ہے ہمیں ناچکہ کیا ہوا ہے تو روڈ لگا لیں گے ہاں دھکا لگا لگا تو ویسے بھی میرا دوستی جیمر ہے سربان خان تو انشاءاللہ پہنچ کے آپ کو ہاں آسپیڈل کے بھی جو مناظرہ دکھائیں گے کتنا خوبصورت ہے سننے میں تو بہت ہی بھی آ رہا ہے ایسے آسپیٹل کوئی ہے موسیقا 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 کرانچی کا سفر کر رہے ہیں نا یہ ساز لینا ہے شاہد تو کی ہسپرار جلدی پہنچے لگا گرمی کا سامنا کرنے کے بعد ہم گرمی کا سامنا کرنے کے بعد ہم ایک 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 تو جیسا کہ دوستو ہم پون چکے ہیں یہ بھائی مجھے گوئی ڈالا پتہ نہیں بھائی کیوں دیکھ رہا ہے تو یہ بھائی دیکھ رہے ہیں اب پم کے لیے رکھے ہیں اب ہم جا رہے ہیں راستے میں کنی دور ہے مزفرگر بھائی کتنے 21 کلومیٹر کہا رہا ہے یہ میرا دوست پھس چکا گاڑی میں سے نکل نہیں پا رہا ہے اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے اس کا ویٹ تقریبا سو پچانوے ہیں تو میں آپ اس کا ثبوت دوں گا آپ کو اس پر جا کے کہتے ہیں اس کو میں آپ کو بتاہوں گا کہ اس کا وزن اور میرا وزن ہے یہ اگلے بھی لوگ ہیں خیلی شہریں شہر شہرے دور پڑھا دکھاتا وہاں اپنے شہر شہرے دور پڑھا کہاں اگلد ہے جاں یہ شیر شاہ ٹول پلادہ چوڑ جائے ہیں یار بہت گرمی ہے گاڑی رکھیوں نے پڑا چلتا گرمی ہے یہ برپا پرانی بھی پڑی دے آ بھئی کیسے بھی ایسے ہی ہوتا بھئی یہ بھائی بیٹے ہیں اور بھائیا تبھی ٹھیک ہے اپنی تھکا بڑا یاری بھائی انہوں نے رات کی ڈیوٹی کر رہے ہیں چاچا رکھی کان بانا ہوا چوری یاری ہی ہی ہمارے بیٹیو کو ایسا راہ مانداری شک کرنے سے تو جیسے کہ یہ میرا بھائی پیسے بھون گیا تھا اس کے پاس میری بھانی ہے آپ نے ہم نکل چکے ٹھیک مال سے پیسے بھائی کھانی ہے کون سی بھلا رچنا گری تو دوستو اب ہم آپ کو دکھائیں گے تھرمل گلونی جو یہاں پر ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ زبردست یہاں سے چلتے یہ تھر بارکر والی جگہ پر ہے یہ چھوپڑے موپڑے آتے ہیں اوستاجی اگر ہم بائکوں پر آتے ہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں بتا اس کو ہے بتا اس کے چیرے کے مدر میں سکتا ہے فرق پتا ہو رہا ہے راشد ہے کلیریٹی چہرے کی پتا کس کی 20% پتا ہے کٹا آئی ڈی گار دے آنا کوئی ایک جا کے دے آہ تو بار ہوئی ریس ہوں آہ 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 جی دیکھو یہ ہے تھرمل ای 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 ڈی 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 ڈ میں کوئی گاری آد ہے اور ملتان سے لوگ ایزے کے پر کام کرنا ہتے ہیں زفرگڑ میں ڈیلی گی دو سو بیس کے بی اور ملتان سے ملتان رکھ کریں ڈیلی گی دیکھیں میرے دوستوں کی شکل بلکل مریض والی ہوئی بڑی ہے اور میرے بھائی اس وقت آرہ گاڑی کے اندر بیٹھنے بڑی ہے اب ہم یہ دیکھیں کلونی پینٹر ہو چکے ہیں یہ ایمارکیٹ ہے ایمارکیٹ ہے یہاں چائنیز تھے پہلے اس پوری مارکیٹ میں اور میں گم ہو گیا اور آگے میں تو ایمارکیٹ دیکھو جہاں چائنیز یہاں بھی چائنیز آتے ہیں میں آگے میں آتا تو کافی بڑی مارکیٹ دیکھائی ایمارکیٹ ہے وہ آگے میں گم ہو گیا تھا ایمارکیٹ ہے بجبن میں بڑی مارکیٹ ہے آپ دیکھو اچھا یہ گراؤنین کا گراؤنین نے برا حال کر دیا یہ ایشیا کا واپڈا والوں کو میں ایک چیز دیکھی ہے یہ سفائی سترائین کی بلکل نہیں ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے اچھا تو جیسے کہ آپ دیکھیں یہ جو دھرمل ہم زفرگر کے پاس یہاں سے تقریبا آج سے پچیس سال پہلے یا تیس سال پہلے ہاں چائنیز ہوا کرتے تھے اور دونوں جو بھی یہ پاکستانی اور چائنیز مل کی کام بھی کرتے تھے تو ان کی سنوں میں آیا کہ ان کی اپس پر تھوڑی سی لڑائی ہوئی لڑائی بڑھتی 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 وہ یہاں سے چھوڑ گیا وہ یہاں سے کلونی چھوڑ کے چلے گئے تو اس لئے اب یہاں پر اب یہ پاکستانی ہے یہ میرا بھائی ہمیشہ آتا رہتا اور یقین کرو پتہ ہی نہیں کہ میں کلی کونس جانا ہے اب میں کیا بولوں ویڈیو ہے ہمیشہ آتا اب یہ جانے تو وہ ہی کلی ہے بھائی دی ون فیفٹی ایٹ ہے بیٹا یہ راستہ بول گیا اپنے ہی ریلیٹیو کا راستہ بول گیا پھر کہتے ہیں لوگ اپنوں کو بول جاتے ہیں مجھے لگا ہے مجھے پتہ کیا لگتا ہے پھر بول گیا مجھے لگتا ہے اس سے پچھلی سے بھی پچھلی ہے نہیں نہیں یار یہ 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 نہیں یار یار دی ون فیفٹی ایٹ ہے یہ نہیں ہے بھائی یہ نہیں ہے تو فورٹی سیکسن ہے ہاں وہ ہی پیچھے والا کری ہے یہ تو اتنا خارق ہے اور یہ میں پھر گلیے گھماتا رہا گھمو تھرمل بیٹا راشد تو خوش نصیب ہے تجھا تھرمل پھر آ رہا ہے میں سے یہ کلونی کسی کسی نہیں دیکھی ہے ہاں پاسی ہے اور جس گلی میں لے گیا تھا اس ہی گلی میں دوبارہ نہیں نہیں یہ ہی گلی ہے اس کو نہیں پاتا مجھے پاتا یہ آداش آگئی اللہ کرا یہ ہی ہو یہ ہی گلی ہے یہ ہی گلی ہے اور یہ تکلوف کر بیٹھا ہے تو دوست کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا تو یہ میرا بھائی پہلے شروع ہو گیا بھائی جان چلو بھائی جان چلو بھائی جان تو اب یہ ہمارے کھانے کڑائی میں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگلا سفر ہمارا کہاں پر ہے کسر میں شرمان ہے یہ شرمات ہے کسر میں اینس دیکھ رہے ہیں بھائی جان بتاو کیسا لگا بہت اچھا لگا امیان میں نے بہت تکلوف کر لیا ٹھیک امیان بھائی ہاتھ لے دو داؤن سلسل موسیقی موسیقی موسیقی